مصطنع احمد میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ چار طرح کے ہیں اور عامال چھے طرح کے ہیں چار طرح کے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں موسع ان علیہ فی الدنیا والآخرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی فراوانی عطا کی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں فراوانی عطا کرے گا اللہم اجالنا منہم اللہم انہی میں سے کر لے دوسرے وہ لوگ ہیں موسع اللہ فی الدنیا مقتور ان علیہ فی الاخرہ کہ جن پہ اللہ نے دنیا میں بڑی فراوانیاں کی ہیں بڑی آسانیاں دی ہیں لیکن آخرت ان کی بڑی مشکل ہو جائے گی ان پہ اللہ کا غزب اور اللہ کی ناراضگی ہوگی اللہم اللہ تعالنا منہم تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں کہ مقتور ان علیہ فی الدنیا موسع ان علیہ فی الاخرہ کہ دنیا میں تو ان کے حالات بڑے سخت ہیں دنیا میں تو آزمیشیں اور تکلیفیں ہیں لیکن آخرت میں اللہ رب العزت ان کے لئے آسانیاں کر دے گا اللہ ہمیں دنیا کی مشکلات سے بھی بچایا اور آخرت میں بھی آسانیاں فرمایا گا چوتھے وہ لوگ ہیں فرمایا کہ شقین فی الدنیا والآخرہ جو دنیا میں بھی بدبخت ہیں بدنصیب ہیں اور آخرت میں بھی وہ بدنصیب ہوں گے اللہم لا تجالنا منہم اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے اور جو عامال ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دو عامال وہ ہیں جو واجب کر دینے والے ہیں ان میں سے ایک طرح کے عامال سے جنت واجب ہوتی ہے اور دوسرے طرح کے عامال سے دوزخ واجب ہو جاتی ہے فرمایا جو شخص اللہ پہ ایمان لایا اور اسلام قبول کر لیا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ اللہ نے اس کے لئے جنت واجب کر دی ہے اس کی کتاہیوں اس کے گناہوں کی سزا اگر اللہ نے معاف نہ کیا مل کے بالآخر جنت اس کے لئے واجب ہے ایک نہ ایک دن وہ جنت میں چلا جائے گا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے پہلے مرحلے میں ہی جنت اطاف فرمایا ہے اور دوسرا فرمایا وَمَمَّاتَ قَافِرًا بِاللَّهِ وَجَبَتْ لَهُ الْنَّارِ جو اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرتے ہوئے مر گیا وہ جس بھی کیٹاگری کا تھا اللہ تبارک وطالہ نے اس کے لئے دوزخ واجب کر دی ہے اللہ تعالی ہمیں کفر کی موت سے محفوظ رکھے ایمان کی حالت میں اللہ تعالی ہمیں موت اطاف فرمائے اور مسلم بے مسلم کا موجب وہ لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا مسلمان نے سچا ارادہ اور پخت آزم تھا کہ میں یہ خیر کا کام کروں گا لیکن اسے اس کی توفیق نہیں ملی وہ نیکی نہیں کر سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو ایک نیکی اس کے نام عمال میں لکھ دے گا جو خیر کے کام کا پخت آزم اور ارادہ کرتا ہے اور اللہ دل کے ارادوں کو اچھی طرح جانتا ہے فرمایا جس نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی کا ارادہ کرنے کے بعد پھر اس نے وہ برائی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ایک ہی برائی لکھی جائے گی یا میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان ضرور کوڑ کرنا چاہوں گا جس میں وہ فرمایا کرتے تھے وَيْلُن وَيْلُن لِمَنْ غَلَبَ اَحَادُهُ عَلَىٰ شَرَاتِهِ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ایک آئیاں ان کی دہائیوں پہ غالب آگئے کہ نیکی جو ہے نیکی پھر بھی ایک لکھی گئی ہے اور فرمایا جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے کوئی بھی خیر کا کام کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے وہ ایک روزہ رکھتا ہے ایک نماز پڑھتا ہے اللہ کے ہاں کم از کم اس کا صلح دس گناہ لکھا جاتا ہے اور چھتا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انفق نفقتن فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ کی ایک تفسیر تو رہ جہاد ہے کہ الائے کلمت اللہ کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا اور بعض علماء اس کو وسط دیتے ہیں کہ ہر وہ کام جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے اس میں جہاد بھی آتا ہے کتال بھی آتا ہے اور باقی بھی وہ کام جن سے اللہ کے دین کی سربلندی مقصود ہو ان میں جو شخص ایک روپیہ بھی خرچ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب اللہ کے ہاں سات سو گناہ لکھا جاتا ہے یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ انہی لوگوں میں سے ہیں کوئی بھی دنیا کا انسان ان چار طرح کے لوگوں سے باہر نہیں ہے اور کسی کے آمال بھی ان چھے طرح کے آمال سے باہر نہیں ہیں مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم کس کیٹاگری میں ہیں اور ہمارے آمال جو ہے وہ کس کیٹاگری سے ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے آمال اور خیر کے کام جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا واتو ہوئی لیک موسیقی